مہمان کا اکرام واجب خود اپنے لیے بھی باعث وقار سمجھا جاتا ہے لیکن برا ہو اس موئی پاکستانی سیاست کا جو ہر قدم الٹی ہی چال چلنے کی عادی ہو چکی ہے یعنی حکومتی عراقین اور کارکنان کے لیے اپنی حکومتی جماعت کے ہر اقدام کی توصیف فرض نماز کی طرح ادا کی جاتی ہے جبکہ اپوزیشن کے لیے ہمارے سیاسی مذہب کے مطابق حکومت کے ہر اچھے یا برے عامال سے تنقید کے پہلو نکالنا بھی کسی مقدس فریضے سے کسی صورت کم نہیں حالی میں برادر اسلامی ریاست ابو زہبی کے شہزادے اور یو اے ای کے ولی اہد محمد بن زہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کا خود ان کے استقبال کے لیے جانا اور ان کی کار کی ڈرائیونگ کرنا ایک متنازع ایشو بن چکا ہے جس کو اپوزیشن پوری قوم کی توہین قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اس کو اس معاملے کے سیاک و سباق سے ہرگز کوئی غرض نہیں کہ ایک شخص جس کی خود پسندی کے قصے اب تک زبان زدہ خاص و عام ہے اس کے اس عمل کو خوشامدانہ رنگ دینا ہی اس وقت پارلیمنٹ سے باہر موجود جماعتوں کا فرض اولین بنا ہوا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے چینل کھوجی کو جس کا مزاج ہی ان چھپے ہوئے جذبات کا کھوج لگانا ہے جو اچھے بھلے سیاستدان کو مسخرہ بنا دیتے ہیں سو کھوجی نے آج کی اس ویڈیو کے لیے اسی موضوع خاص کا انتخاب کیا ہے جو عوام میں اپوزیشن کی جگہ ہنسائی بن رہا ہے لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم اس کافلہ جستجو میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے حسب روایت ترخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بلا تاتل آپ تک پہنچ سکے معزز خواتینوں حضرات اگر ہماری یاداش زیادہ کمزور نہیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اگرچہ یو اے ای حکومت کے ساتھ ماضی قریب میں ہمارے تعلقات کوئی زیادہ قابل رشک نہیں تھے بلکہ تاریخ کے ایک موڑ پر ان کے وزیر برائے امور خارجہ کی طرف سے پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یو اے ای حکومت کی طرف سے پاکستان کی عوام کے لیے ہمیشہ مصبت اقدام اٹھائے گئے جن کے تحت سکولوں ہسپتالوں اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے ایک خطیر رقم بھی خرچ کی گئی جو کہ کرز نہیں بلکہ امداد کی صورت میں تھی جس کو پاکستان آرمی کی نگرانی میں خرچ کیا گیا لیکن اب کے چلنے والی ہوایں کچھ اور ہی موسموں کی خبر دے رہی ہیں اور جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ پوری اسلامی دنیا کے علاوہ چائنہ بھی مملکت عزیز کے روشن مستقبل کے لیے دیدہ و دل فرش راکیے بیٹھا ہے ابھی گزشتہ دنوں یو اے ای کے ولی عید شیخ محمد بن زید النیان کی پاکستان آمد بھی اپنے اندر گیرے معانی رکھتی ہے جس کے تناظر میں صاحبان خبر کا تجزیہ ہے کہ پاکستان اور یو اے ای شاید ماضی کے مقابلے میں آج سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں جبکہ اس حالیہ دورے میں ولی عہد کی ملاقات نہ صرف وزیراعظم کے ساتھ بلکہ وفود کی سطح پر بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے سپہ سلار جناب کمر جعوید باجوا کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کو کئی حوالوں سے اہم ترین سمجھا جا رہا ہے لیکن اس موقع پر جب ان کا تیارہ پاکستان کی سرزمین پر اترا تو ان کے استقبال کے لیے پاکستان کی عالی سیاسی شخصیات کے علاوہ خود وزیر آزم بھی موجود تھے بلکہ جب عمران خان نے ان کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کو خود سنبھالا تو یہ اگرچہ ایک قابل دید منظر تھا جس کو صاحبان زرف نے تو ایک صحت مند اقدام قرار دیا لیکن اپوزیشن نے اس کو ایک ایشو بناتے ہوئے خان کو ماتون کرنے کی مجولانہ کوششیں بھی کی جن کو اگرچہ عوامی سطح پر تو کوئی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی لیکن اس سے شاید ان کے اندر لگی حسد کی آگ پر چند کترہائے بے حصی ضرور گرے ہوں گے حالانکہ یہ تاریخ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جس کو اچھال کر یہ اظہار کیا گیا کہ اپنی زنجیر ہلا دیتے ہیں یوں بھی اپنے ہونے کا پتا دیتے ہیں جبکہ ماضی میں ہم آج کے سب سے بڑے سیاسی حریف میاں نواز حریف کو بھی اگیار کی کار ڈرائیو کرتے دیکھ چکے ہیں لیکن وہ واقعہ ہے جناب شیخ کا فلسفہ بھی عجیب سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے کی ایک اندہ اور حسین مثال تھی ناظرین اگرامی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مملکت خداداد سابقہ اور خدگرز و کمرانوں کے عللوں تللوں کی بدولت تاریخ کے بدترین معاشی بہران کا شکار ہے اور ولی اہد شیخ محمد بن زید کی آمد سے قبل ہی ہوائے بہار بار بار یہ پیغام بھی دے رہی تھی کہ یو اے ای بھی سعودی عرب کی طرح پاکستان کو اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے تین عرب ڈالر کی امداد دینے والا ہے اور نہ جانے کیوں ان نامہربان موسموں میں جب بھی کسی جانب سے مالی امداد کی خوشگوار خبر آتی ہے اپوزیشن کے پیٹ میں بل پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں کبھی یہ کہہ کر اپنے خوب سے باطن کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خان صاحب نے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے اور کبھی ان کے کرز نہ لینے کے سابقہ بیانات کو بنیاد بنا کر انہیں ماتون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اب کی بار امران خان کو محمد زید کا ڈرائیور بنا کر اپنے ہونے کا پتہ دیا جا رہا ہے محترم ناظرین یو اے ای کے ولی اہد شیخ محمد بن زید کو پاکستان کے دورے کی دعوت وزیراعظم پاکستان جناب امران خان نے خود دی تھی جس کے تناظر میں نہ صرف وزیراعظم نے خود معزز مہمان کا استقبال کیا بلکہ اس موقع پر ان کی تقریم کے لیے 21 توپوں کی سلامی بھی دے گئی اور بلا شبہ وزیراعظم پاکستان امران خان نے خود آگے بڑھ کر ان کی گاڑی بھی ڈرائیو کی جس کے بعد ان کی وزیراعظم کے ساتھ ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جس میں نہ صرف باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے بلکہ ابو زہبی کی طرف سے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی خوشبودار خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اس کے علاوہ توقع کے مطابق ابو زہبی نے پاکستان کو تین ارب امریکی ڈالر نکت امداد کا اعلان بھی کیا ہے جو کہ جنوری کے پہلے ہفتے سے ہی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جبکہ مزید یہ کہ متحدہ ارب امرات پاکستان کو سعودی ارب طرز کے تیل کی سپلائی کا بھی ایک پرکشش پیکج دے رہا ہے جس کی روح سے پاکستان کو تین ارب بیس کروڑ ڈالر کا تیل بھی مہیا کیا جائے گا جس کی اداگی کے لیے ایک طویل مدتی شیڈول ترتیب دیا گیا ہے تاکہ پاکستان اقتصادیات کے میدان میں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے لیکن افسوس صد افسوس کہ اپوزیشن اس پر بھی بدرنگی کی سریں اٹھانے پر بزد ہے جو کہ کسی طور پر بھی لائک ستائش تو کجا پسندیدہ بھی نہیں مانی جا سکتی معزز ناظرین گرامی اگرچہ ابو زہبی کے ولی اہد کی پاکستان آمد اور ان کے بےمثال استقبال کے پیچھے اور بھی کئی اہم حقائق ہیں جن کو ابھی تک پاکستانی میڈیا جاننے کے باوجود کسی مسلحت کے تیت اپنے موضوعات کا حصہ بنانے سے گریز کر رہا ہے لیکن چونکہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اصل موضوع جناب وزیر آزم کی وہ ڈرائیونگ ہے جس پر اپوزیشن نے خود کو بے لباس کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سو اس سلسلے میں اگر ہم ماضی قریب میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ جب عمران خان وزیر آزم بننے کے بعد سعودی عرب دورے پر تشیف لے گئے تو سعودی پرنس شہزادہ محمد بن سلمان ایک دفعہ ان کو اپنی ذاتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گاڑی کو خود ڈرائیو کرتے ہوئے انہیں سعودیہ کے اس تاریخی ہوتل میں لے گئے تھے جہاں پر ملک کے کرپٹ شہزادوں کو رکھ کر ان سے لوٹی ہوئی رقم وصول کی گئی تھی اور پھر وہاں پر دونوں رہنماؤں کے درمیان وہ ملاقات ہوئی تھی جس میں امت مسلمہ کے مستقبل کا تعیون کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن مقام افسوس ہے کہ اس وقت سعودی ولی اہد نے پاکستانی وزیر آزم کو روایت سے ہدھ کر جو عزت بخشی تھی اس پر اپوزیشن کو سامسون گیا تھا اور کسی کی زبانے بے وقار سے ایک جملہ بھی ایسا نہ ٹپک سکا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس عمل سے پاکستان اور قوم کے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ شیخ محمد بن سلمان کے اس اقدام سے ان کی عزت اور وقار میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہو لیکن بقاول پنجابی کے ایک شاعر کہ ہور بھی لوگ نمازہ پڑھ دے میں نیتیتے رولے پہ گئے کہ مصداق ہم تنگ نظر اپوزیشن سے نہ تو شہزادہ محمد بن زید کا یہ شرف حضم ہو سکا اور نہ ہی وزیراعظم پاکستان کی یہ آلہ ظرفی انہیں پسند آ سکی ناظرین گرامی ابھی حالی میں عمران خان کے برادر اسلامی ملک ترکی کے فوراً بعد متحدہ عرب امارات کے ولی اہد کی پاکستان آمد اگرچہ کئی حوالوں سے اہم ترین ہے لیکن ہمیں اختصاراً یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عمران خان کی یہ نو مولود حکومت اپنے روزے اول سے ہی جس بدترین معاشی بہران کا شکار تھی اس کو برادر اسلامی ملک سعودیہ چین اور اب یو اے ای کی اس مکلسانہ امداد نے بہت حد تک کم کر دیا ہے جبکہ اس عمل سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اسلامی دنیا اب پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر نہ صرف اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے بلکہ اسے اپنے طرز عمل سے سراب ہی رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عالمی برادری میں وطن عزیز کو باوقار مقام سے نوازے آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور وٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار